مرسکار دوستو اندو کی دنیا میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے آج میں ہیئر کٹ کا ایک خاص ویڈیو لے کر کے حاجی ہو گئی ہوں باب ہیئر کٹ کا بہت ڈیماند تھا کئی لوگوں کا تو آج میں باب ہیئر کٹ کا ویڈیو یہاں پر لے کر کے آئی ہوں جو آپ سب کے ساتھ یہاں سیئر کر رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پارلر میں آ گئے ہیں باب ہیئر کٹ کروانے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا لمبا بال ہوا ہے اور اس طریقے سے اس کو پہلے کٹ کر دیئے ہیں اور کیسے کٹنگ ہو رہا ہے اور کیسا لگنے والا ہے لاسٹ تک جرور دیکھ کے جائے گا کیا لوگ آتا ہے اس میں یہ باب ہیئر کٹ کا کیسا لوگ آتا ہے اس کا اور بھی کئی نام ہے تو اس سب آپ کے ساتھ یہاں پر ہم آگے بتائیں گے اور اتنا لمبا ہیئر کٹ ایسے میں تو ہیئر جو ہے نا کٹنگ کیے ہیں پہلے لمبائی میں وہ سائد میں رکھ دیئے ہیں لیکن بال جو ہے بہت ہی پتلا ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پتلا ہے بہت زیادہ ہی مطلب کی بال گر رہا ہے ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ایک دم چھوٹا وال کریں گے تاکہ ہیئر کی آرام سے تھوڑا ہو سکے اور بال جو ہے نا تھوڑا گھانا ہو جائے پھر بعد میں بال لمبا کرنا ہو تو کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر کٹنگ کر رہا ہے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے لمبائی میں کٹ دیئے ہیں اس کے بعد اس کو چھوٹا کیسے کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو چھوٹا کر دیں گے پہلے ہیئر واش ہوا ہے وہ ویڈیو آپ سب کے ساتھ یہاں پہ سامنے مطلب دیکھیں ہوں گے شروعات میں ہیئر واش کر کے اس کے بعد اس طریقے سے یہ کٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو پورا کٹنگ کر کے لاشٹ کا لک جرور دیکھ کر کے جائے گا بہت ہی اچھا مجھے تو اچھا لگا اور بچے کو بھی پسند آیا یہ بٹی آرانی کا ہے نا جو بال ہو رہا ہے یہاں پہ کٹنگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو تھوڑا سپیڈ میں میں دکھا رہا ہوں کہ کتنا اچھے سے مطلب یہاں پہ کٹنگ ہوا ہے کٹنگ ہونے کے بعد پورا لک میں دکھانے والی ہوں آج تو بنے رہیے گا چینل پر پسند آیا تو لائک شیئر جرور کر کے جائے گا اور میرے چینل پر نئے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پہلے سسکرائب کر لیجئے گا اور چینل کے ساتھ جورے رہیے گا آگے اور بھی اچھے اچھے بلوگ ویڈیو دیکھنے کے لیے تو یہاں دیکھ لیجئے اس طریقے سے پہلے یہاں کٹنگ ہو گیا ہے اور پیچھے کا جو ہے بیک سائیڈ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آگے پہلے سائیڈ میں کٹ لیے ہیں وہ تھوڑا لانگ ہے وہ آگے والا اور پیچھے والا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بوائی کٹ والا ہیئر یہاں پہ کٹنگ کر رہے ہیں بوائی کٹ جیسے کٹتے ہیں وہ ایسے یہاں پہ پیچھے ہو رہا ہے پیچھے سے یہ بوائی کٹ دیکھے گا اور دیکھے گا آگے سے پورا جب بننے والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیچے تک پورا اچھے سائیڈ بلکل اس کو بوائی کٹ کا جو سیپ ہوتا ہے اس سیپ پیچھے سے دیں گے اس کے بعد اس کا میں نام بتاؤں گی آگے باپ کٹ بھی بولتے ہیں اور بھی کئی اس کو کٹ بولا جاتا ہے بلکل نیا اسٹائل ہے بہت ہی بڑیاں لگتا ہے بچوں کے اوپر تو خاص طور سے بہت ہی اچھا لگتا ہے لڑکیوں پر یہ ہیئر کٹ تو یہ دیکھئے گا کیسا دیکھنے والا ہے اور یہاں دیکھیں پہلے سائیڈ کا پورا اکر لیا ہے پیچھے کے سائیڈ سے پورا یہ دیکھ سکتے ہیں پتلا کر دیں گے اس کو بلکل بوائی کے جیسے اس کے بعد سائیڈ کا دکھائیں گے آپ کو سائیڈ میں کیسے کرتے ہیں یہ تو ریسپین میں یہاں پہلے جھار دیا ہے اس کے بعد دیکھ لے رہے ہیں سائیڈ بلاؤ کر کے اس سائیڈ سے بھی پورا ملا کر کے اچھے سے پہلے سائیڈ کا آؤ کریں گے بوائی کے جیسے اور اس کے بعد آگے کا وہ بھی کٹنگ کر کے دکھائیں گے اور بھی اس کو ملا رہا ہے جتنا زیادہ ہو سکے کٹنگ مطلب اس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ بہت دینوں کے بعد پھر کٹنا پڑے بہت جلد جلدی نہیں آنا پڑے تو کچھ پارٹی فنکشن نہیں ہے بس ایسے ہی جو ہے نا بال کا تھوڑا کیئر ہو سکے اس کے لیے یہ والا کٹنگ جو ہے ابھی کرویا جا رہا ہے جو اچھا بھی لگے گا دیکھنے میں اور بال کا روٹین کیئر جو ہوتا ہے نا ہیئر کیئر کا جو کچھ لے کر کے آئیں گے گھر میں جو ہیئر کیئر کرتے ہیں نا ہم لوگ اوالا لے کر کے آئیں گے ویڈیو کئی سارا تو مطلب کرتے ہیں ہیئر کیئر لیکن ویڈیو نہیں بن پاتا ہے تو اب چھوٹا بال ہو گیا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گے کر کے اچھا دکھے گا مطلب کی اچھے سے ہو جائے گا ہیئر کیئر آسانی سے اور اس کو دھونا سکھانا بھی آسان ہوگا باریس ہوگا کبھی موسم ہوگا ابھی تو تھوڑا بال گیلہ ہوگا رہنے سے تب یہ تو گھر ابھی خراب ہوتا ہے تو اس میں نہیں ہوگا اس کو تھوڑی دیر میں ہی آپ دھولیجے اور سکھ جاتا ہے بہت جلدی تو اس طریقے سے ہو جائے گا بالے ہاں پر دیکھئے گا اور پھر سے بڑا کرنا ہے تو پھر سے بڑا ہو جائے گا یہ کچھ مہینے لگتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں بال کا جتنا آپ کیر کریں گے اس ڈھنگ سے بڑا ہوگا اور ہیلدی بال رکھنا بہت جاری ہے نہ کی جیادہ لمبا کرنا تو لمبا ہوتا ہے جیادہ تو تھوڑا ہیلدی رکھنے کے لئے اس کو بسیس دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ہو نہیں پاتا ہے بچوں کا تو خاص طور سے اور یہاں دیکھئے آگے پیچھے کا ہو گیا سم ملا دیئے اچھے سے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو یہاں پہ cutting کر رہے ہیں اور جس سائیڈ رکھنا ہے اسی سائیڈ کر کے یہ یہاں پہ shape دیں گے تو وہ بھی دیکھئے گا کیسا shape دینے والے ہیں اور اس کا نام کیا ہے ایک اور ایک تو bob haircut بھی بہت سکتے ہیں اس کو اور اس کا main نام ہے fixie haircut بولتے ہیں اس کو fixie haircut جو بہت سندر لگنے والا ہے آگے سے آپ دیکھئے گا پورا look دیکھنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیسے آگے والا بھی کتنا رکھنا ہے آگے سے آپ کو کتنا لٹکا ہوا چاہیے آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے اوپر سندر لگ رہا ہے یا کتنا آپ سنبھال سکتے ہیں مطلب handle کر سکتے ہیں اپنے face کے اوپر آئے گا یا کچھ پین لگا کے رکھ نہ یا کیسے کیا ہے تو آپ جتنا handle کر سکتے ہیں وہ پوچھتے ہیں وہاں پر یہاں دیکھئے یہ ہو گیا ہے اور اس side میں دیکھائیں گے اس کو آگے والا پورا ہی مطلب کی بس لمبائی میں تھوڑا کٹے تھے وہ پورا ہی ایک ساتھ آگے کر دیئے تھے پیچھے کا ملا دیئے ہیں بہت اچھا ہو گیا ہے پیچھے کا دیکھ کرنے والی ہوں اب جلدی ہی ویڈیو بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بنے رہی گا چینل کے ساتھ ویڈیو دیکھ اس کو سائیڈ سے ملا کر کس طریقے سے دیکھ سکتے اس کو ملا دے رہے ہیں اچھے سے اور اس کے بعد اس کا جو سائیڈ ہے کان کے نیچے کتنا رکھنا ہے وہ آپ سے پوچھ کر کے ہو جائے گا یہاں پر دیکھ لیجے آپ یہ دیکھ لیجے ملانے کے بعد کتنا اچھا سائیڈ سے پیچھے کا بال ہلکا کیا گیا ہے بھائی کے جیسے وہ پتا بھی نہیں لگے گا آپ کو ایسے کر کے یدی رکھنا ہے اور بہت ہی جس میں دکھائیں گے ہی ایر سٹائل اس کا بہت سندر لگتا ہے پارٹی فنگشن آپ کو اٹین کر نا کچھ بھی پروگرام ہوگر میں تو اس میں آپ اس کا بنا سکتے ہیں دکھائیں گے یہاں پر دیکھ لیجے پہلے یہ کیسا دکھ رہا ہے یہ دیکھ 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 اور یہ سائیڈ تھوڑا سا اور لمبا تھا ایک بار پچھ لیے تو تھوڑا سا اور کم کرنے کے لیے اس کو ملا کے یہاں پر دیکھ دیکھ رہے اس کے بعد بتائیے اور کم کرنا ہو تو جس سائیڈ میں رکھ رکھ رول کر دیں گے تاکہ اچھا فلا فلا دیکھ پہلے آپ سٹارٹنگ میں دیکھ رہا تھا لیکن اب پورا سیٹنگ ہو جائے اس کے بعد دیکھ کتنا گھانا دیکھ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ تھوڑا سا مجھے لانگ لگ رہا تھا اس سے پچھا جا رہا تھا تو یہ بھی بول لہی تھی تھوڑا سا نیچے سے تھوڑا سا اور کم کرنے کے لیے وہ نیچے آ رہا ہے تو وہاں سے تھوڑا کم کرنے کے لیے چاہی یہاں پہ کٹنگ ہوگا یہ دیکھ سکتے تھوڑا اور ملوانے لگے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میچ کر کے تھوڑا سا اور سیٹ کر دیجئے تو پھر سے تھوڑا اور سیٹ کرنے لگے ہیں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بڑھا بڑھا دکھ رہا تھا تھا اس لئے یہاں پہ تھوڑا اور ملا کر دے رہے اس کو دیکھ سکتے آگے سیٹ کرنے کے بعد ملوانے لگا تب اور اچھا آئے گا بہت سندر لگنے دیکھ سکتے ہیں سامنے سے دیکھ سکتے آگے تھوڑا لنگ دیکھ رہا اس کے ساتھ میچ نہیں ہوا ہے تو اب میچ کر دکھ رہے ہیں جیسا آپ کو چاہیے اس حساب سے میچ کر دیں گے جیسا بولیے گا اس ٹھنگ سے کر دیتے بہت بہت بڑی بڑی بہت پاس میں ہی ہے لیکن بہت اچھا کٹنگ کیے تھے بہت اچھا لگا جس ٹائپ سے ہم دیکھ سکتے اچھے سے یہ ملا کر دے رہے اور ملا کے بعد یہاں پہ آگے کا look آپ دکھائیں آگے سے دکھنے والا ہے بہت ہی سندر لگ رہا تھا دیکھ سائد سے بھی پورا ایک ساتھ اٹھا کے رکھے تھے جو نہیں ملا تھے تو اس کو یہاں پہ ملا دے رہے سائد سے بھی سب ملا ہوا رہے گا تب ہی دیکھ سکتے ہیں جس طرف آپ کو مانگ رکھنا ہے اس طرف رکھ سکتے ہیں مانگ پلٹ سکتے بات مانگ پلٹیں گے تو بیچ سے کرنا پڑے دونوں سائد گرانا کٹ اور بال بہت ہی لائٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ پھلا دکھ رہا ہے کتنا تو بہت بڑیاں رہے گا تو لائک سے جرور کیجئے گا اور چینل کے ساتھ جرے رہیے گا پھر ملتے ایک اچھے سی نئے ویڈیو اور بلوگ کے ساتھ تب تک اپنا ساتھ بناے رکھے گا اور اپنا دھیان بھی رکھے گا